آدھ آپ ناظرین نیوز انسائر ایٹ 24 سیون کی آواز آپ کے روبرو میز بان حاضر سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے ناظر آج کی اہم خبروں پر عمر عبداللہ نے بغیر سیکیورٹی کور کے پائدل چل کر 1931 کے شہیدوں کو کیا خراج تحسین پیش کہا یہ دور بھی نہیں رہے گا حکام نے حفاظتی گاڑیاں دینے سے کیا انکار پی ڈی پی سرپرست اور سابق وزیرعالہ محبوبہ مفتی کو گر میں رکھا گیا ناظر بڑی شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی نہیں میری حکام کی جانب سے اجازت محبوبہ مفتی نے لگایا الزاب ڈیریکٹر فائر ایڈ ایمیجنسی کشمیر نے کیا باندل کا ہنگامی دورہ یاتریوں کے لیے کیے گئے فائر سیفٹی انضامات کا لیا جائزہ زلہ شوپیا میں مشتبہ اسکریت پسندوں نے تین گئے ریاستی مزدوروں پر گلیاں چلا کر کیا زخمی فوج اور پولیس نے علاقے کا معاصلہ کر کے میلٹنٹوں کی تلاش کی شروع وزیرعظم ہند فرانس اور عرب امارات کے دورے پر ہوئے روانہ فرانس کے قومی دن باسٹر ڈے پر نرندر موڈی ہوں گے خاص مہمان ایک ہی عورت نے ستائی سلوگوں سے شادی رجا کر سب کو لگایا چونہ پریس کالنی لال چوک میں متاثرین نے لگائی انسان گوہار پبلک یونیورسٹی بل اور ایج ایکسٹنشن لاغو کرنا یونیورسٹی کے حقوق سلب کرنے کے متراد اکھل بھارتی وشوہ پریشت پریس کانفرنس میں کیا ایل جن زمین کے فیصلے پر پرہمی کا اظہار جانی پور جمعوں میں پی ڈی ڈی کی جانب سے پریپیئر سسٹم لگانے کے خلاف لوگ سرہ پائے حجاج کہا پریپیئر سسٹم کسی بھی صورت میں ہے جمعوں میں کشمیر ایلائنس ڈیموکریٹک پارٹی ہوئی لانچ کہا سیاست میں لائیں گے بدلہ اور اولڈ ایج پنشن کو روکنا سرہ سرہ ناانصافی ڈیموکریٹک پراغریسیو آزاد پارٹی کے کارپوریٹروں کی جمعوں میں پریس کانفرنس اور اب ان خبروں کی تفسیر جمعوں کشمیر نیشنل کانفرنس کے نائب سیدر اور سابق وزیراعہ عمر عبداللہ نے آج 1931 کے شہیدو کو خراج تحسین پیش کیا ہے سابق وزیراعہ نے اپنی آلہ حفاظتی رہائش گاہ سے پارٹی ہیڈ کارٹ تک پائدل سفر کیا ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ انہیں حکام نے حفاظتی گانیاں دینے سے انکار کیا ہے میڈیا نمائن سے بات کرتے ہوئے سابق وزیراعہ نے کہا کہ یہ دور بھی نہیں رہے گا اور حکومت بدلنے کے ساتھ ہی سب کچھ تبدیل ہوگا اپنے ٹویٹر پیج پر انسی لیڈر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ محترم جمع کشمیر پولیس یہ مت سوچے کہ مجھے میری سکارٹ گاڑیاں اور آئی ٹی بی بی کور دینے سے انکار کرنا مجھے روک دے گا میں وہاں پائدل چلوں گا جہاں مجھے پہنچنا ہوگا عمر عبداللہ نے پھر وہی کیا بغیر کسی سیکیورٹی کور کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا پیش شعیب نبی کی یہ ریپورٹ ان لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں گھر سے نکل کے پیدل دفتر آؤں کیونکہ ان لوگوں نے میری ساری گاڑیاں روکی میری سیکیورٹی کو نکلنے کی اجازت نہیں دی مقصد ان کا یہی تھا کہ میں دفتر نہ پہنچ پائوں اور جو تیرہ جلائے کے جو شہید ہیں ان کو شردھانجلی نہ پیش کروں میں نکلا پیدل چلا دفتر پہنچا اور اگر یہ بار بار اسی طرح کریں گے تو میرے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں رہے گا مجھے بھی یہی اسی طرح کے حربے کرنے پڑیں گے پی ڈی پی سیرپرست محبوب و مفتی نے الزام لگائے کہ انہیں انیس سو اکتیس کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حکام نے اجازت نہیں دی اور انہیں گھر میں ہی نظر بند رکھا گیا ہے پیش ہے یہ ریپورٹ یہ بتاتے بھی نہیں ہے پیچھے سے آرڈ رہے کس کا آرڈ رہے ہے بند کرنے کے لیے یہ بھی نہیں بتا رہے یہ کو کیسے تار لگا کے رکھی ہے اس میں آپ نے اس پہ بابڈ وائر کیوں لگائی ہے ہمارے گیٹ کے اوپر آپ کو مطلب کس نے بولا ہے ہم نے تو نہیں بولا ہے کرنے کو تو آپ کس کے مطلب on what basis are you locking us up like this بتائیے آپ کو کس نے آرڈ دیا ہے ایڈی جی پی ڈائریکٹر فائر اینڈ ایمرجنسی جمو کشمیر علوک کمار نے بالتل کا تفسیری دورہ کیا اور وہاں پر فائر سیفٹی اقدامات کا اجازہ لیا اس دوران انہوں نے کنگن میں ایف اینڈ سی کا اچانک مائنہ بھی کیا اس موقع پر انہوں نے افسران اور جوانوں پر زور دیا کہ وہ کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت چاکچو بند رہے پیش ہے یہ ریپورٹ کل شام دیر گئے تین گئی ریاستی باشندو کو نامعلوم اسکریت پسندو نے گولیوں کا نشانہ بنایا ہے جس دوران یہ تینوں مزدور شدی طور پر زخمی ہوئے ہیں اور انہیں علاج مالجہ کے لیے استعال منتقل کیا گیا ہے جمہ کشمیر پولیس اور پھوج نے مشترکہ طور پر جلہ شپیاں کے گاغرن علاقے میں شہر پسندو کی تلاش بڑے پیمانے پر شروع کی ہے پیش ہے ریپورٹ وزیر عظم ہند نردر موڈی فرانس اور عرب امارات کے دورہ دورے پر روانہ ہوئے ہیں وزیر عظم پالم ائر پورس بیس سے ایک خصوصی پرواز کے ذریعے پیرس کے لیے روانہ ہوئے جہاں پر نردر موڈی مہمانے خصوصی کے طور پر فرانس کے قومی دن باسٹل ڈیپ پریڈ میں شرکت کریں گے دورے کے دوران وزیر عظم فرانس کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے اور جس دوران دونوں ملکوں کے مابین بڑی دفاعی ڈیل ہونے کا بھی امکان ہے پیش نیوز انسیر کی نیوز ڈیسک کی یہ ریپورٹ کشمیر میں اپنی نویت کا ایک عجیب معاملہ پیش آیا ہے زلہ بڑگام کے خان صاحب علاقے سے وابستہ کچھ لوگوں نے آج پریس ان کے لیے اس شرینگر میں اپنی رودات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک عورت نے اب تک ستائیس لوگوں سے شادی رچا کر انہیں چونہ لگایا ہے ایک شخص نے بتایا کہ ایک درمیان در نے مجھے خسا کر میری بیٹی کی شادی کا بہانہ کر کے چھے لاکھ روپیہ نک دلے اور شادی کے چند مہینوں بعد دلہن سارا سامان لے کر رفو چکر ہو گئی اور جب ہم نے مذکورہ عورت کے بارے میں پوچھت آج کی تو پتا چلا کہ اس نے آج تک ستائیس افراد سے شادی رچا کر انہیں کرول روپیہ کا چونہ لگایا اور انہوں نے جمع کشمیر پولیس اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں سنجیدگی لے کر ملزم کو سلاکوں کے پیچھے دکیل دے پیشے سرنگر سے شویب نبی کی ریپورٹ جناں با düşاぶن کو اللہ خان س Šویب اس پrollہ چھے دیکیل دخت کے بارے 목uir پتا máj وقت سا سارا سا سا سارا سا ہم سرسکتے ہیں اکیل باہر تیوی شوی ہندو پریشت کی جانب سے آج جمعو میں ایک پریس کانفرنس ایک پریس کانفرنس کا انقاد کیا گیا جس میں انہوں نے یوٹی حکومت کی جانب سے پبلک یونیورسٹی بل اور ایج ایکسٹینشن لاغو کرنے کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اس سے یونیورسٹی کے حقوق سلب ہو رہے ہیں پیش جمعو سے مشکور آمد بٹ کی ایرپور نمسکار اکشی بلوریا جمعو کشمیر پرانت کی ویدیارتی پریشت کی پرانت منتری آج کی جو پریس فارتہ ہے وہ دو مہتاپون ویشے پہ ہے ایک پبلک یونیورسٹی بل اور دوسرا ریٹائرمنٹ ایج ایکسٹینشن ان دونوں ہی نوٹیفیکیشن سے ان دونوں ہی پولیسز سے کئی نا کئی ویدیارتیوں کے بیچ میں ایک بڑا اپروش ہے کیونکہ ویدیارتیوں کے خلاف یہ دونوں ہی پولیسز ہیں پبلک یونیورسٹی بل جو ہے وہ یونیورسٹی کی سوائددتہ کو ختم کرتا ہے اور جو ایج ایکسٹینشن ہے وہ یوواؤں سے ان کے روزگار کا افسر ان سے چھینتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ایل جی منوت سینہ جمہو کشمیر کے یواؤں کے ساتھ ان کے بھویشے کے ساتھ کھلوار کیوں کر رہے ہیں کیونکہ جو بھی پولیسز ابھی حال فیلان میں وہ لے کر کے آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر کے یواؤں کا اور ویدیارتیوں کے خلاف لے کر کے آئے ہیں پبلک یونیورسٹی بل اگر پاس ہوا تو ایک بڑا جن اندولن ایک بڑا جن اکروش ایک بڑا پروٹسٹ پورے جمہو کشمیر میں ویدیارتی پریشت کی اور سے ہوگا یہ چتابنی دینے کے لیے آج کی پریس وارتہ تھی اور ایل جی منوت سینہ اس پورے اندولن کے لیے اس پروٹسٹ کے لیے پورے جمہو کشمیر کا جو یواؤں اس سمیں اکروش میں ہے اور اندولن اگر ہوگا تو اس کا ذمہ وار اور کوئی نہیں سویم ایل جی منوت سینہ ہوں گے یہ کہنے کے لیے یہ پریش وارتہ آج ہے اور یہ انتیم چتابنی ان کو دی ہے ایک ہفتے کا سمیں ہم ان کو دیتے ہیں اگر ایک ہفتے کے اندر کوئی نرنے نہیں آتا ہے تو اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کی ریسپونسیبیلٹی اور کسی کی نہیں سویم ایل جی منوت سینہ کی ہوگا وقارچ بٹی کے بعد اب جمہو میں کچھ سیاسی و سماجی لیڈرہ نے جمہو کشمیر ایلائنس ڈیموکریٹی پارٹی کی نام سے نئی پارٹی کی بنیاد رکی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوٹی میں سیاست میں ایک نیا بدلہ اولائے جائے تاکہ لوگوں کو راحت مل سکے پیش جمہو سے مشکور احمد بٹ کی ریپورٹ پارٹی نہیں ہے لانچنگ کشمیر میں ہوئی تھی تو جمہو ریجن میں جن کو دماغ میں یوٹ کو ایک موقع دیا جائے تو آج ہمارے پاس اب وہ بندے آگئے ہیں جو یوٹ کو موقع دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی دعا ساتھ ہونی چاہیے انشاءاللہ بیڈ ایویلز کے خلاف ہماری لڑائی جاری رہے گی اور ہماری جو ڈومیگریفی جیگرافیل کنشن چینج ہوئی ہے تو فائٹ فار ڈیٹ بے کی نبے سیٹوں پہ کیا کانسلورز کیا پارلیمنٹ الیکشنز کیا وہیل پارسپیٹ ان ایچ ایڈ ایوری پارٹ کسی کے ساتھ نہیں کسی کے ساتھ نہیں جمہو کشمیر آل ایلائنس ڈومیگریٹک پارٹی یہ ایلائنس آف پیپل ایلائنس آف ریلیجن ایلائنس آف کاسٹ تو کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ایلائنس نہیں کیا جائے گا ہماری یوت کو بس یہ میسیج ہے کہ ہم انہیں موقع دے رہے ہیں پبلک ایک چین چاہتی ہے جمہو کشمیر میں آگے بڑے ہمارا ساتھ ان کے ساتھ ہے لوگ بڑے سیانی ہو چکے ہیں سینتالی سے بہت دھوکے کھا چکے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کو کن کو ووٹ دینا ہے اور کن کو نہیں جناب آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا الیکشن کے بعد میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ لوگ بہت سیانے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کو کیا چاہیے کس کو فیور کرنا ہے اور کس کو ووٹ ڈالنا ہے وقت فیصلہ کرے گا جنب وقت فیصلہ کرے گا وقت فیصلہ کرے گا جانی پور جمہو میں محکمہ پی ڈی ڈی کی جانب سے پریپیڈ سسٹم لاغو کرنے کے خلاف زبردست احجاج مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے کہا کہ پہلے ہی مہنگائی سے ہم جیل رہے ہیں اور ایک بوجھ ڈالا جا رہا ہے مظاہرین نے کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں جانی پور میں پی ڈی ڈی کی جانب سے پریپیڈ سسٹم لگانے نہیں دیں گے پیش جمہو سے مشکور احمد بخت کی ریپورٹ میں آپ کو بتا دوں کہ پورے جمہو کشمیر کے لوگوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے جس طرح کیا جانی پور کے نیوازی باہر آئے ہیں اور یہ بزرگ لوگ کی کئیوں کو شگر ہے کئیوں کو کچھ پرابلم ہے لیکن آج گھر بار چھوڑ کر بچے بھی ساتھ لے کر یہاں پہ آئے افسوس اس بات کا ہے کہ جانی پور سے پریپیڈ سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے جو ہم نہیں ہونے دیں گے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے جو امنسٹی کی سکیم لائی تھی ہم ایل جی منوج سینہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے نیچے بیٹھے ہوئے آفریسر کس طرح بیپ کو بناتے ہیں لوگوں کو یہ ماں یہ ایک ماں ہے جانی پور کی رہنے والی ایک لیڈی ہے اس ماں کا بیل جو ہے ایک مہینے کا دو کمرے ہیں ان کے ایک کمرے میں دیرتو کا ستھان ہے پیر جی کا ستھان ہے اور ایک کمرے میں یہ رہتے ہیں ایک کمرے میں رہتے ہیں اور ایک مہینے کا ایک مہینے کا بیل جو ہے چار سو کچھ روپیز آتا ہے اور دوسرے مہینے سنتالیس ہزار پی آتا ہے اور ایک سال سے یہ چکر لگا لگا کے لگا لگا کے دفتروں کے کبھی کئی لیڈروں کے لیکن کسی نے سمادار نہیں کیا ہار کے اس ماہ کو آج آپ کے میڈیا کے مادیم سے ہم ایل جی کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مہینے کا ڈائی مرلے کوارٹر جانی پور میں سنتالیس ہزار پیا بھی لایا ہے دوزار بائیس فیب کو وہاں مجھے بتا دیجئے یہ ٹھیک کروانے کے لیے دربدار بڑکی اور وہاں کے میٹر ریڈر لائن مین جو بھی ان کے بڑے آفیسر ہیں وہ تمکیے دیتے ہیں جو جو کرنا ہے کر لو میں آپ کو بتا دوں اگر ایک ہفتے میں یہ بل ٹھیک نہیں ہوا جو ان کا ڈسکونٹ بنتا ہے وہ نہیں ہوا تو ایل جی منویش چینہ کو بتانا چاہتے ہیں ہم آپ کے جو آفیس ہے جانی پور میں جو ڈسکو روڈ آپ کا دافیس ہے بجلی ڈپارٹمنٹ کا ہم اس کے باہر بیٹھ جائیں گے اور ان کے بل ٹھیک کروانے پڑیں گے ہمیں ڈیموکریٹک پراغریسیو آزاد پارٹی کے کارپوریٹروں کی جانب سے آج بزرگوں کو مہانہ ملنے والے وظیفے کو پچھلے پانچ مہینے سے واجب العدائی کے خلاف احجاج کے طور پر ایک پریس کانفرنس کا اناد انعقاد کیا جس میں انہوں نے کہا کہ موجدہ حکومت نے بیوہ ہوں جسمانی طور ناکھیز یا معذور اور اولڈ ایج بزرگوں کا پنشن روکر گریبوں کا نوالہ چھننے کا کام کیا ہے پیش جمہو سے مشکور امد بھٹ کی اے رپورٹ کہ پچھلے سات مہینے سے لوگ دربدار ہو رہے ہیں پینسنوں کے لیے جب سے ہمارے میر صاحب جہاں جمہو مونسپل کارپریشن میں ایج میر کام کر رہے ہیں آج تک کوئی آڈریس آئیسو نہیں ہوا کہ جو لوگوں کی پینسنیں لگی ہیں وہ حوال رہے گی وہ بحال رہے گی اور جو نیا آڈر ہے اس کے تحت جو ہیں وہ لوگوں کو ڈاکومنٹ تیار کیے جائیں گے میں کہتا ہوں کہ جو پینسن ایک بار لگ گئی اس پینسن کو کیوں روکا گیا گورنمنٹ نے پسلے دنوں ایک فیصلہ کیا تھا آج سے سات اٹھ سال پہلے جو نئے رکیورنمنٹ ہوگی اس میں پینسن نہیں دی جائے گی بڑھ جو پہلے لوگ سربس کر رہے تھے گورنمنٹ جاب کر رہے تھے ان کی کسی کی پینسن بند نہیں کی گئی میں کہتا ہوں کہ جو اول ڈیز لوگ جو سہارا ان پینسنوں کا ہے جن کو جن کی دوائی اس پر چلتی ہے ایک ہزار پینسن لیتے ہیں وہ چہرے کچھ نہ کچھ اس سے ہی گزارہ کرتے ہیں وہ بھی بند کر دی گئی آج جے پی ایچ ایچ سرٹیفکیٹ جو بی پی ایل کہا جائے تو وہ بی پی ایل ہی ہے وہ سرکار بناتی نہیں ہے کئی چکر لوگ لگائیں تب بھی جا کر کے ان کے وہ بی پی ایل سرٹیفکیٹ نہیں بن رہے ہیں اس لیے ہم چاہیں گے کہ سرکار جو پینسنیں لگی ہوئی ہیں ان پینسنوں کو کانٹینو کرے ان لوگوں کو دے اور جو اگلا نیارڈ رہے وہ بتائے اور سرکار کو ڈیریکشن دے کہ جو لوگ ڈیزرب کرتے ہیں پینسنوں کے لیے ان لوگوں کو پینسنیں دی جائے اور جلدی سے جلدی ان کے فارم فیلاپ کر کے جو لوگ اس کیٹاگری میں آتے ہیں ان کی بھی پینسنیں دی جائیں یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میزبان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر موسیقی 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 موسیقی